نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بیورز اب ہم پیج نمبر 44 کی طرح چلتے ہیں پیج نمبر 44 ہے میچ دی شیپس جو شیپس ایک جیسی ہیں ہم نے ان کو میچ کرنا ہے جائن دا نیم اور ٹو دا کریکٹ شیپ جو نیم دیئے ہوئے ہیں اس کو ہم نے دوسری شیپس کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے ठीک ہے اب دیکھیں پہلے والی جو سکیر تھی وہ اس نے اس کے ساتھ میچ کر دی اب یہاں پہ جو اور مزید سکیرز ہیں آپ نے ان کو میچ کرنا دیکھیں یہ سکیر ہے اس کو ہم نے میچ کر دیا یہ سکیر ہے اس کو ہم نے میچ کر دیا اب سیکند ہمارے پاس کیا ہے سرکل ہے ہم نے یہ سرکل کو میچ کر دیا اور اس سرکل کو میچ کر دیا اور یہ والی سرکل شیپ کو ہم نے میچ کر دیں گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹرائینگل اب ہم دیکھتے ہیں یہ ٹرائینگل ہے اس کو میچ کر دیں گے یہ ٹرائینگل ہے اس کو میچ کر دیں گے اس کے ساتھ یہ ٹرائینگل کو اس کے ساتھ میچ کر دیں گے اور اس ٹرائینگل کو بھی اس کے ساتھ میچ کر دیں گے اب لاسٹ والی ہماری جو شیپ ہے وہ ہے ریکٹینگل اب یہ ہماری شیپ ریکٹینگل ہے اس کو ہم میچ کریں گے یہ ریکٹینگل ہے اس کو میچ کر دیں گے اور بس یہ ہی ہمارے پاس ریکٹینگل شیپ ہیں تو یہ جو ہے اس طرح ہم ان کو میچ کر دیں گے سب کو اب نیکسٹ کہتا ہے draw the shapes that come next کہتا ہے جو نیکسٹ شیپ آ رہی ہے ہم نے وہ بنانی ہے دیکھیں پہلے کیا تھی سکیر تھی پھر ٹرائینگل تھی پھر سرکل تھی اب کیا ہوا اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس سکیر آ گئے یہ والی شیپ آ گئی تو اس کے بعد کونسی آ رہی ہے ٹرائینگل ہے ہم وہ ٹرائینگل بنائیں گے اس کے بعد کونسی بنائیں گے سرکل وہ سرکل یہاں پہ بن جائے گی اس طرح جو نیکسٹ والی ہے اس میں پہلے ریکٹینگل ہے پھر ٹرائینگل ہے پھر سرکل ہے تو اسی ترتیب میں ہم چلیں گے پہلے ریکٹینگل اس کے بعد یہ ٹرائینگل ہم بنائیں گے اور لاسٹ میں ہم سرکل بنا دیں گے نیکسٹ والی جو سٹیپ ہے اس میں ہے پہلے سرکل ہے پھر ٹرائنگل ہے پھر سرکل ہے پھر ٹرائنگل ہے پھر کیا جگہ سرکل اور ٹرائنگل آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے نیکسٹ والی میں سرکل ہے پھر سرکل ہے پھر ٹرائنگل ہے پھر ٹرائنگل ہے اب دو سرکل کے بعد دو ٹرائنگل ہیں تو ہم کیا کریں گے نیکسٹ یہاں پہ کیا دو سرکل بنا دیں گے اس طرح ہمارا پیج نمبر 44 کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 45 کی طرف پیج نمبر 45 پہ وہ کہہ رہا ہے کلردی شیپس ہم نے جو شیپس ہم میں کلر کرنا ہے کلردی شیپس یوزنگ دا گیون کلر ہم نے جو جو کلر جس شیپ کے نیچے بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے ان شیپس میں وہ کلر کرنا ہے سرکل میں ہم نے ریڈ کلر کرنا ہے سکیر میں ہم نے گیلو کلر کرنا ہے اور ٹرائنگل میں ہم نے بلو کلر کرنا ہے اور ہمارے پاس جو ریکٹینگل ہے اس میں ہم نے گرین کلر کرنا ہے کلر کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ والی سرکل ہے یہ سرکل ہے اس میں ہم ریڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سکیئر ہے اور یہ سکیئر ہے اس میں ہم یلو کلر کر دیں گے اور ہمارے پاس ٹرائنگل ہے 1 2 3 3 ٹرائنگل ہے اس میں ہم بلو کلر کر دیں گے اور ہمارے پاس ریکٹینگل ہے 1 2 3 4 4 ریکٹینگل ہیں ان میں ہم نے گرین کلر کر دینا ہے اب نیکسٹ question ہے color the picture using the correct color for each shape ہم نے کیا کہتے ہیں each shape جو correct color ہے ان کا اوپر دیا ہوا وہ ہم نے ان میں بھرنا ہے یہ ہمارے پاس triangle ہے triangle میں ہم نے blue color کرنا ہے یہ ہمارے پاس rectangle ہے اس میں ہم نے کون سا color کرنا ہے green یہ ہمارے پاس square ہے اس میں yellow color ہمارے پاس circles ہیں تو اس میں ہم نے red color کر دینا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس کیا ہے square ہے اس میں ہم yellow color کر دیں گے rectangle میں rectangle میں blue color sorry triangle میں blue color rectangle میں ہم نے green color کرنا ہے square میں yellow color کرنا ہے اور circles میں red color کرنا ہے اس طرح ہمارا یہ پیج بھی complete جی تو viewers آپ کو اگر یہ پیج اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو تو message section میں مجھے ضرور جو ہے آگاہ کیجئے گا تاکہ اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی کو تاہی رہ گئی ہو تو میں اس کو next اپنی ویڈیوز جو آ رہی ہیں اس میں دور کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں آپ کے response کا انتظار رہے گا شکریہ خدا حافظ مرآن بوسیقا